وہ پھر کھلنے جا رہا ہے جس کی ہڈیاں بند پڑی ہیں پھر کھلنے جا رہی ہیں جس کی نصے بند پڑی ہیں پھر کھلنے کے لیے جا رہی ہیں کیا آپ کھلوانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں لیکن ان سب کو کھلوانے کے لیے بھائی میرے بولتی ہے کہ پیتا کی آگیا کو ماننا پڑے گا کیا لکھا کس پر پرکٹ کروں گا میں اور میں کیسے بتاؤں گا کہ کیا رہے تو کہا داؤن نہیں ہے آج تو نمبر ون ہونے کے لیے جا رہا ہے نمبر ون اب چوتھے نمبر پر بزنس ہے نمبر ون ہونے کے لیے جا رہا ہے لیکن کہا فارمولا کیا ہے وہ کہتا ہے جب لوگ میری آگیاوں کو مانتے ہیں جو میری آگیاوں کو مانتا ہے کہتا ہے میں سورگ سے اتروں گا اس سے پریم کروں گا اور اس کے ساتھ رہا کروں گا ہالیلویہ کہ میرا باپ مجھے پیار نہیں کرتا میری ماں مجھے پیار نہیں کرتی جس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے میرے دونست میری صدار مجھے پیار نہیں کرتے میری پتنی میرا پتی مجھے پیار نہیں کرتا بچے بولتے ہیں کہ مجھے کوئی پیار نہیں کرتا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ پرمیشور کی ساگیا کو مانو گے جو میں آج رات بتانے کے لئے جا رہا ہوں کہا کہ آج رات میں سورگ سے اتر کر ان کو I love you بولنے والا ہوں I love you لیکن آج ایسی بات کہہ دیئے پرمیشور نے کہتا ہے میں سورگ سے اتروں گا اور ان سے پریم رکھوں گا کہتا ہے ان سے پریم رکھوں گا کہتا ہے ان کو بولوں گا I love you کہوں گا کہ I love you بیٹا لیکن یہاں کیا آگیا بتا دی اس نے کہا کہ اگر آپ فائنس میں کمجور ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر پرمیشور نے آپ کی زندگی میں کوئی کام نہیں کیا تو میں کہا رہا ہوں کہ آج پرمیشور کو گوڑ کو کنٹرول کرنے دو اپنے بزنس پر اگر بزنس ڈاؤن پڑا ہے اگر جوب ڈاؤن پڑی ہے آپ کو سمسی آئے ہیں تو آپ پرمیشور کو کنٹرول کرنے دو ہالیلوئیہ کہتا ہے وہ سارے لوگ کیا کرتے ہیں اپنے بزنس میں پرمیشور کو کبھی کنٹرول نہیں کرنے دیتے ہیں لیکن کہتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اپنے بچوں پر کنٹرول کرتے ہیں پرمیشور میں پراتھنا کر دیا ترے اگے میرے بچے تھے کنٹرول کریں آج کل زیادہ پیسے اڑان نہ کیا ہے کب دیتے ہیں وہ کنٹرول آج کل لوگ کیا کرتے ہیں ساری چیزوں پر کنٹرول کرتے ہیں ساری چیزوں پر کنٹرول دیتے ہیں پرمیشور میری آنچ پر کنٹرول ہو تیرا میری ہڈیوں پر تیرا کنٹرول ہو بیمار نہ ہو جائے میں باہر جاؤں پاپ نہ کروں کنٹرول ہو لیکن جب پیسے کا معامل آتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں کنٹرول نہیں دیتے پرمیشور کو وہ کنٹرول خود رکھنا چاہتے ہیں خود میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے پیسے کو پرمیشور کے کنٹرول میں نہیں دیا ہوئے تو یہ بہت بڑی بھیانک بات ہے اور وہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے کسی بھیکتی کا لیکن اگر آپ اپنے ساری چیزوں میں کنٹرول کیا ہوئے اپنے پرمیشور کو کنٹرول دیا ہے اپنے آنے میں اپنے جانے میں آپ جب پراتھنا ہی کرتے ہیں آپ کنٹرول دیتے ہیں پرمیشور کو کہ پرمیشور میرے آنے جانے میں سرکشہ دینا آپ نے کنٹرول دیا ہے آپ کہتے ہیں پرمیشور کہ میرے بچے باپیدیش جائیں کنٹرول دے رہے ہیں لیکن وہ کنٹرول یہ نہیں دے رہے وہ پیسے کو کنٹرول دے رہے ہیں جب آسٹیلیا بچے کو بھیج رہے ہوتے ہیں تو اس کی جب میں پانچ لاکھ ڈال کے بھیج رہے ہوتے ہیں اور وہ رہتے ہیں پرمیشور میرے بچے کا دھیان رکھی ہو تو ہی کنٹرول کری ہو لیکن وہ کہہ رہے ہوتے ہیں 5 لاکھ زیادہ نہ کرجیں حلیلویہ پیسے پر کنٹرول کہتا آپ پیسے پر کنٹرول خود کر کے رکھتے ہیں کیا پرمیشور کو دیتے ہیں آپ کنٹرول کہتا کہ اگر کہتا کہ آپ آج سے پرمیشور کو کنٹرول کرنے کے لیے دیں گے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آج سے نقصان ہونے بند ہو جائیں گے ایشو مسیح کے سامرتی نام میں ہر راشی سے کھلیں گی آج کی راش سٹوری چینج ہوگی اگر آپ ایک فیکٹری کرتے ہیں گھر میں لگاتے ہیں میں کہا ہوں بار فیکٹری کریں گے اگر آپ ایک چھوٹا چٹ چلاتے ہیں بڑا چٹ چلائیں گے ایشو مسیح کے سامرتی نام میں بڑی سیف کائی میں جائیں گے لیکن پرمیشور کا آتما بھول رہا ہے کہتا کہ سنو کہتا لیکن یہ فارمولا آپ کو لینا پڑے گا بولو حالیلویہ اپنی زندگی میں جب آپ پہلی کمائی کا دسما حصہ پرمیشور کو دیتے ہیں تو آپ پرمیشور کو کنٹرول کرنے کے لیے دے رہے ہیں اپنے بزنس پر اپنی چھوٹ پر پوچھا آتما بھولتا ہے کہتا کہ میرا کنٹرول ہوگا تو شیطان کا کنٹرول نہیں ہوگا آپ کی لائف میں حالیلویہ آپ کے پیسے پر آپ کی جھوٹ پر آپ کی گاڑیوں پر آپ کے بچوں پر شیطان کا کنٹرول نہیں ہوگا کہتا کہ جو لوگ کہتا کہ یہ کنٹرول کرنا چھوڑ دیتے ہیں لیکن نہیں جانتے لوگ دشوانس کی پاور کو نہیں جانتے پرمیشور کے دشوانس کی پاور کو جانتا ہے یاکوب جانتا ہے یاکوب کہتا کہ میں جانتا ہوں دشوانس کی پاور کو کہتا کہ اگر میں نے اپنا کنٹرول کہتا کہ پیسے کا کنٹرول اپنی فیکٹری کا کنٹرول کہتا کہ اپنے بچوں کا کنٹرول اپنی گائیں بھیسوں کا کنٹرول اپنی جوب کا کنٹرول اپنی پتنی بچوں کا کنٹرول کہتا ہے کہ میں نے اگر پرمیشور کے ہاتھ میں دے دیا کہتا ہے کہ میرا سب کچھ سدھر جائے گا ہالیلویہ کہتا ہے کن چیزوں پر کنٹرول کرنے دیا اس نے کرا کھانے کی چیزوں پر روٹی پر کپڑے پر کرا مکان پر کرا تین چیزوں پر کنٹرول کرنے دیا لوگ کیا کرتے ہیں لوگ پارٹنر نہیں بناتے اگر آپ کو اپنا ایک اچھا بزنس چاہیے اچھی گورنمنٹ جوب چاہیے اگر آپ کو آشیشیت ہونا ہے تو آج پرمیشور کو اپنا پارٹنر بناو پارٹنر ہالیلویہ آج اپنے بزنس میں پارٹنر بناو پارٹنر جتنے پارٹنر بنائیں گے آج بزنس اپ ہونے والا ہے ایشو مسی کے سامرتی نام میں آپ کی گورنمنٹ جوب آنے والی ہے ایشو مسی کے نام میں آپ کی آرثیت تنگی دور ہونے والی ہے اس و مسیح کے نام میں ہر نقصان سے آپ کو پرمیشور بچانے کے لئے جا رہا ہے کیوں کیونکہ آپ نے گوڑ کو پارٹنر بنا لیا ہے جیسوس کو پارٹنر بنا لیا ہے اپنی لائف میں ہالیلوئیہ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں پرمیشور کو پارٹنر نہیں بناتے پرمیشور کو پیسے کے معاملے میں کبھی پارٹنر نہیں بناتے وہ بولتے ہیں نہیں یہ سب کچھ ہمارا ہی ہے ہالیلوئیہ لیکن اگر آپ گوڑ کو پارٹنر بنا رہے ہیں میں کہا رہا ہوں آج کی رات جو آرثی تنگی جھیل رہے ہیں ان کی تنگی ختم ہونے کے لئے جارہی ہے شمسی کے نام میں مو سے بولنا پڑتا ہے اس نے کیا کیا یاکوب نے یہ یاکوب نے دیکھا میرا سب کچھ برباد ہونے والا ہے کیوں سسرال نے کیا کیا سب کچھ دھکھائی سے لے لیا اور یہ جب اپنی پتنی کو لے کر آیا تو اس نے کیا بولا اس نے کہا کہ پرمیشور اگر تُو مجھے میری پتنی کو میرے بچوں کو اور روٹی کپڑا مکان کہتا میرے دیش میں سنبھال کے رکھے کہتا ہے کہ میں تجھے پارٹنر بناؤں گا پارٹنر اپنا بزنس پارٹنر بناؤں گا اگر پرشو کا بزنس کروں گا پارٹنر بناؤں گا اگر کھیتری کروں گا تو پارٹنر بناؤں گا کہتا میں ہر چیز میں جوب کروں گا پارٹنر بناؤں گا اس نے پارٹنر بنایا بولتا کہ میں دشوانس دیا کروں گا اور جب اس نے اپنا کنٹرول اپنی جوب کو اپنے گھر کو اپنے بزنس پر پرمیشور کو کنٹرول کرنے دیا میں کہہ رہا ہوں یاکوب سب سے زیادہ دھنی ہو گیا ارتک تنگی سے ختم ہو گیا جانتا ہے یاکوب پاور کو یاکوب پاور کو جانتا ہے جانتا ہے دشوانس دینے کی پاور کو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ اگر میں نہیں دوں گا کہہ روٹی کپڑا مکان کہتا ہے یہ سرکشت نہیں رہے گا کیونکہ شیطان کنٹرول کرنے لگتا ہے ان چیزوں پر جس میں پرمیشور کا کنٹرول نہیں ہے اگر آپ کے بزنس میں اگر آپ کا پارٹنر کرائی جی ایجس ہے تو کوئی آپ کے بزنس کا نقصان نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ یہی تو ہوتا ہے آپ دکان کرتے ہیں اپنے پارٹنر کے ساتھ آپ کی ساتھ بزنس کرتے ہیں اپنے دوست کے ساتھ وہ آپ کو دخھا دے جاتا ہے آپ اپنے شگے مامے کے ساتھ سگر سالے کے ساتھ سگر رشتہ داروں کے ساتھ بزنس کرتے ہیں پارٹنر بناتے ہیں ڈیل کرتے ہیں لیکن کیا ہوتا دوکھا ہو جاتا ہے لیکن آگر آج سچے خدا کے ساتھ آپ نے ڈیل کیا دکھا نہیں ہوگا دکھا نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا کہہ کی وہ بزنس پارٹنر کہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں عطبوت کام کرنے والا ہے اللہ لوگ اپنی زندگی میں پرموشن کو دیکھتے ہیں پرموشن کو بولو ہالیلویا جب ہم پڑھتے ہیں ماتھی کے سارا کے ستائیس میں تو اس نے کیا کیا پترس نے اس رات گوڑ کو کنٹرول دیا کس کو کتنے لوگ آج سے بزنس پارٹرنر بنائیں گے پرمیشر کو بھروسہ ہے کی نہیں لیکن لوگ کیا کرتے ہیں سیلری پر بھروسہ رکھتے ہیں سیلری پر اورتے کیا کرتے ہیں سیلری ملے گی دودھ بانے کے پیسے دیوانگی کہ سیلری سیلری آئی گی میں بچوں کی فیض دوں گی سیلری آئی گی بجلی کا بل دوں گی سیلری نایا ایگی تو میں کسی کو پر دوں گی سیلری بن پر کان سے دوں گی سیلری آئی گی کیونکہ سو کے نوٹ پہ کیا لکھا میں دھارت کو سو رو پہ دینے کا وچان دیتا ہوں لوگ سوچنے کہ میں کام کر رہا ہوں مرم بزنس کر رہا ہوں میں جوب کر رہا ہوں لیکن وہ کیا بولتے ہیں کہ میں کر رہا ہوں سب کچھ کیوں کیونکہ کس کا بھروسہ کس پر ہے سیلری پر ہے ہمارا بروسہ ہے کہ نہیں ہمارا پراتھنائی کرنے والوں کا بروسہ کہا سیلری پر نہیں پرمیشور پر ہے کیونکہ ہمارا پارٹنر کون ہے کون ہے یہ سی مسیح ہے اس لیے پچھی لاکھ ربے کی میرا عقل منی ہوئی اس لیے پچھی ہزار کی میرا عقل منی ہوئی اس لیے لوگوں کے ساتھ میرا عقل منی ہوتی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے آج گوڑھ کو اپنا پارٹنر بنایا اپنے جوب میں بزنس میں پرمیشور میرا پچھا ٹھیک نہیں ہے کنٹرول کر میری پتنی ٹھیک نہیں ہے پرمیشور کنٹرول کر میرا پتی ٹھیک نہیں ہے کنٹرول کر ہاں میری ٹانگ ٹھیک نہیں ہے کنٹرول کر میرے آنے جانے پر کنٹرول کر پرمیشور میں جا رہی ہوں بیزا لینے میں کنٹرول کر لیکن پرمیشور جب میرے پاس پچاس لاکھ آ جائیں تو کنٹرول مت کرنا میں کنٹرول کر لوں گی سمجھ رہے ہیں میری بات پچاس لاکھ میں کنٹرول نہیں کرنا پرمیشور don't disturb me silent کا موڑ لگا دیتے ہیں کہتے ہیں پادری کو نہیں بتانا ساڑے گھر پچاس لاکھ آگے ہیں مانگنے نہ آجائے رات کو سارے بلے ہالیلویہ لیکن پرمیشور ہے یہ پرمیشور کون ہے یہ کون ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ نے پرمیشور کو آج کنٹرول دیا ہے آپ نے پارٹنر بنایا ہے آج کی رات جتنے لوگ یہاں بیٹھے ایسے ہی نہیں گوائیاں دے کر جا رہے لڑکے میٹنگ میں ایک لیڈیز آئی ہمیشہ آتی ہے وہ ہماری میمبر ہے اور اس نے آ کر بتایا کہتے ہیں جیسے آپ نے پروفیسی کیا ہم نے ریسیو کیا کہہ میرے بچے کو گورنمنٹ جوم مل گیا ہالیلویہ میں کہہ رہا ہوں کیوں کیونکہ وہ ہر سمیں پارٹنر بنے ہوئے ہیں پارٹنر اس میشور کے ساتھ پارٹنر بنے ہوئے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ گونڈ کو بول رہے ہیں کہ پرمیشور میں فیکٹری کھولوں گا اگر آپ کے گھر میں اگر پچاس ازار آ رہے ہیں اگر چالی ازار آ رہے ہیں تیس ازار آ رہے ہیں آپ گونڈ کو پارٹنر بناؤں دوسرے مہینے میں لاکھو آنے لگیں گے شمسی کے نام میں میں گوائی دے رہا ہوں گوائی دے رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں جلندر کے اندر کیا ہوا کہ ایک لیڈیز آئی اور وہ بڑی رو رہی تھی کہتے کہ میں گونڈ کو پارٹنر بناؤں گی کہے میرے مجھے پتہ لگا میرے بھائی نے میری جمین پر کبجہ کر لیا ہے اور وہ رشتہ دار میری جمین نہیں دے رہے میں نے کہا کوئی نہیں پرمیشور دے گا اس نے پوائنٹمنٹ لیا اور اس نے کہا کہ جو جمین ملے گی اس کا دسترواں دوں گی میں رہا ہوں گا میڈ نائٹ پریئر میں بیٹھ گیا تین دن پریئر کیا ہے اس کے لیے چوتھے دن خوشکبری آئی ریجسٹری کے ساتھ چووویس کلے اس کو مل گئے جب مل جاتا ہے سنو پرمیشور پہلے پراتھنا ہی کرتے ہیں پرمیشور میرا بیزنس بڑھ جائے میں گونڈ پر آپ کو پارٹنر بناتی ہوں بیزنس میں پرمیشور جو آ جائے پارٹنر بناتی ہوں جب لاکھوں آ جاتا ہے بھولتے کریں پرمیشور تھوڑا سائیڈ پہ ہونا مت دیکھ نینہ اور سفیرہ کی آپ کانی پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پرمیشور کے کام میں پانچ میں ادھیائے میں اس نے کہا کہ پرمیشور میں جمین بیچ کر پتنا اس کو بولتی ہے میں جمین بیچ کر تجھے دوں گی میں اتنا جمین بیچ کر تجھے دوں گی اور جس نے کہا ٹھیک ہے کہ میں نے نکادو بول رہی ہے اور وہ جمین بیچ کر جب لے کر آئی تو اس کے پتی نے دیکھا جمین پہلے اتنی تھی لیکن پیاسا ہیتنا ہو گیا جمین سے بھی جیادہ بڑا پیسا ہو گیا اس نے کیا کیا اس نے اسی سمیہ کیا کیا اس نے دیکھا تھوڑی سی ڈھیری الگ کر لے پادری گھتنے دے دیں گے اس کو کیا بتا کتنے کی بھی کی ہے اور گیا اور جا کر جھوڑ بول دیا پترس نے کہا بولتا ہے پرمکاداس بولتا ہے کیا تُنے اتنے میں بیچی کہتا ہاں اتنے میں بیچی کہتا جا پھر نرک میٹ مر گیا دوبارہ اس کی عورت آئی اس نے کہا میں نے کہا تھا تیرے پتی کو کہ پرمیشور کو پارٹنر بنا تیرا بزنس چلا تیری جمین چلی تیرے سب کچھ آیا لیکن کہا تُنے تیرے پتی نے جھوٹ کیوں بولا میرے ساتھ کہا اتنے کی بیچی تھی دونوں نے ایک بات کر رکھی کہتا ہاں اتنے کی بیچی پتنی نے بھی جھوٹ بول دیا کہا دیکھ لیں تیرے پتی کو جو لے کر گئے ہیں وہ نرک کے دودھ ابھی بار کھڑے ہیں اور تجھے بھی لے کر جا رہے ہیں وہ کہتا ہاں اتنے کی بیچی تھی پتنی تو آپ کو بتا ہے پتی کی بوری سکھائی ہوتی ہے پٹی پڑھائی ہوتی ہے اور کیا ہوگا اگر اتنے کی بیچی اور وہ بھی برگی اس رات اور وہ جمین اور وہ پیسہ وہیں رہا سارے بولا ہالیلویہ اس نے کہا میں نے نہیں کہا کہ تمہیں دینے کے لیے ہالیلویہ اگر آپ کو گریبی جھیل نہیں ہے آپ گریب رہنا چاہتے ہو آپ پرمیشور کو پارٹنر مت بناو میں کہہ رہا ہوں کہ پرمیشور کا آتما کہہ رہا ہے آپ پیسہ کماتے ہو آپ کی سیلری ملتی ہے چالی ہزار لیکن پورے مہینے سوچو کہ آپ کا پیسہ کہا جاتا ہے لیکن آج گوڑ کو پارٹنر بناو پارٹنر کہتا ہے کہ اگر آپ چالیس ہزار پر ہیں تو چار لاکھ پر جانے والے ہیں یشو مسیح کے سامرتی نام میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کی پیڑی میں اتنا نہیں کمائے ہوگا کسی نے جتنا آپ کمائیں گے یشو مسیح کے نام میں یہاں پترس کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں ایک رات کیا ہو گیا مطیق ستارہ کے ستائیس میں پترس دوڑا دوڑا گیا اور یشو مسیح کے پاس کہتا ہے یہ بری خبر ہے بولتا ہے کیا کہتا ہے ہم تو سیوہ کرتے ہیں اور کہنا گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ہم کام نہیں کرتے ہیں کہنا ہمارے اوپر ٹیکس لگا دیا اور یشو مسیح کے ساتھ گصے میں بات کر رہا ہے کہتا ہے ہمارے اوپر ٹیکس لگا دیا ہم تو سیوہ کرتے ہیں کہتا ہے اس کو پتا ہی نہیں لوگ یہی تو کہتے ہیں اوپر والے یہ پتا ہی نہیں گورنمنٹ کو پتا ہی نہیں ہے ہم تو کماتے نہیں ہم تو رکشہ چلانے والے ہیں تو بھی بل پانچ ہزار لوگ کیا کرتے ہیں لوگ بھروسہ نہیں رکھتے پرمیشور پر آپ کیا کرتے ہیں بہت سارے لوگ چالیس ہزار کماتے ہیں ساٹھ کماتے ہیں لیکن وہ کماتے تو ہیں جنہوں نے گھوٹ کو پانٹرنر نہیں بنایا وہ کیا کرتے ہیں بعد میں وہ گھنڈیاں لگاتے ہیں گھنڈیاں بجلی کا بھیل کر دیں جی اوہ تیرے کی سیلری دس ہزار بجلی کا بھیل آٹھ جار چال پتر ٹنگ دے کھنڈی سمجھ رہے ہیں میری بار اوہ یہ کیا تنکہ بیس ہزار بجلی کا بھیل کتنا دس ہزار اوہ بیٹے اگرے مینے ٹنگ دے کھنڈی سمجھ رہے ہیں گھنڈی بجلی کی گھنڈی ٹنگ کا مار لو ٹنگ کا لوگوں کو بھروسہ ہی نہیں ہے کیوں 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 بیل زیادہ آرہا ہے کیوں سمجھ رہے ہیں کیوں نقصان زیادہ ہو رہے ہیں کیونکہ گھنڈ کو پارٹرنر نہیں بنایا وہاں اور شیطان کنٹرول کر رہا ہے آپ کے اوپر کیا ہو گیا آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ایک دن دلی جا رہا تھا اور میرا ہی بون سر گاڑی چلا رہا ہے اور جاں کر کیا کر رہا ہے کہتا دیکھو 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 چھوٹ چل دیکھو دیکھو چھوٹس اگے گئے تین پینچر میں کہا کتنے لگ گئے کہا دو سو میں کہا پچاس ربے شیطان کو دے دینا ہے پھالتو پرمیشور کیا بولتا ہے بائیبل کیا بولتی ہے کہا جو پرمیشور کہے پرمیشور کو دو جو سرکار کہے سرکار کو دو یہ بائیبل میں لکھا کہا لیکن لوگ پرمیشور کو بھی دے دیتے ہیں لیکن سرکار کو بھی دے دیتے ہیں لیکن ہیرا فری کرتے ہیں پرمیشور کو بھی ٹانکہ مارتے ہیں اور سرکار کو بھی ٹنکہ مارتے ہیں پرمیشور کا آتما کر رہا ہے کہتا ہے جو مجھ سے پریم رکھے گا میری آگیاوں کو مانے گا کہتا ہے بھروسہ رکھنا کہتا ہے اگر بل آٹھ ہزار آیا ہے تو تیرے گھر میں آٹھ لاکھ بھی آئے گا مہینے میں یشو مسیح کے نام میں گوٹ پارٹنر ہے اگر آپ کا بزنس میں یشو مسیح پارٹنر ہے آپ کی جو میں اگر پارٹنر ہے میں کہنا آپ کی دکان پھیلنی ہوگی میری بات کو سمجھنا پرمیشور آپ کے دھن کو آشیش دینے کے لیے آیا ہے وہ سنبھال کے رکھنے کے لیے آیا ہے آپ کے دھن کو آشیشت کرنا چاہتا ہے پرمیشور آپ کو آشیشت کرنا چاہتا ہے لیکن لوگ یہی کاران ہے پترس کے ساتھ کیا ہوا دوڑا دوڑا گیا دوڑا دوڑا اگر آج آرثک تنگی جھیل رہا تھا پترس پترس گریبی میں چلا گیا تھا کیوں کیونکہ وہ مسیح پکڑنے کا بزنس اس نے چھوڑ دیا تھا آج کتنے لوگ آرثک تنگی میں ہیں کتنے لوگ کرجے میں ہیں کتنے لوگ گریبی میں چھل رہے ہیں لیکن 15 سال ہوگے کرسچن ہیں 15 سال ہوگے اس و مسیح کو جانتے ہیں یا نئی بھی جانتے ہیں آج پہلی بار آئے ہیں اگر آپ گریب ہیں یا سمسیا میں ہیں میں کیا رہا ہوں کہ آج کی رات آخری رات آرثک تنگی کی آپ کی بڑوتری ہونے کے لیے جا رہی ہے آپ کی بڑوتری ہوگی لیکن دیکھو پترس نے کیسے میں فارمولا دے رہا ہوں پترس نے کیسے ہٹائی وہ آرثک تنگی کیا ہوا پترس گیا دوڑا دوڑا بولتا ہے پربو میرے پہ بھی ٹیکس لگا دیا کہتا ہے تیرے پہ بھی ٹیکس لگا دیا کہتا ہے میں تو کماتا نہیں ہوں پیسہ کان سے آئے گا ارے اُتھارے مانگنے کے جرد نہیں ہے جتنے یہ شمسی کے پاس آتے ہیں آج رات میرا ایکل منی ہونے والی ہے پترس گیا دوڑا دوڑا بولتا ہے میرے پاس تو پیسے نہیں ہے پربو اور پرمیشور نے کہا یہ شمسی نے کہا سن ترے پاس پیسے آئیں گے مجھے پارٹرنر بنائے گا یہ شمسی سے بڑا بزنسمن کوئی نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ شمسی بہت بڑا بزنسمن ہے وہ آپ کے بزنس کو اونچا کر سکتا ہے اونچا آپ کو بڑوتری کر سکتا ہے لیکن یہ شمسی نے کیا کیا یہ شمسی نے کہا کیا تم تیار ہو کہا پھر آج میرا اکل منی ہونے کے لئے جاری ہے پترس کو کہا کہتا پترس کہتا پھر ایک کام کر کہتا مجھے اگر پارٹرنر بنائے گا اگر آپ یہ شمسی کو پارٹرنر بناتے ہو تو آج راج پرمیشور آپ کو درشن میں بتانے والا ہے تیرا بزنس کہاں سارٹ ہوگا تیرا بچہ جوب کہاں کرے گا تو کون سے دیش کا ویزا لگا نا اگر نہیں پتا آج انا پوائنٹ میں لے کر میرے پاس میں بتاؤں گا پویترات میں سے پوچھ کر حلیلویہ آپ ترقی کریں گے آپ پرموشن ہوگی آپ سے ایشو مسی کے سامرتی نام میں ہر ڈپریشن جائے گا ہر کرجہ جائے گا ہر بیماریہ جائیں گے ایشو مسی کے نام میں اور پیسے کا نقصان بند ہوگا ایشو مسی کے سامرتی نام میں کیا کیا پترس نے ایشو مسی کے پاس گیا اور ایشو مسی نے کہا سیدھا سوال کیا پارٹنر بنائے گا مجھے بولتا ہے ہاں بناوں گا کہتا ہے جاں پھر کہتا ہے ندی کے کنارے جا کہتا ہے وہاں پر کہا ہے کہ ایک بانس گاڑ دے کہتا ہے اور کہتا ہے سب سے پہلی مچھلی جو آئے کون تھی سب سے پہلی کہتا ہے اس کو لے آنا ہالیلویہ آدم اور ہوا کو کیا کہا کہ سب سے پہلا فل توڑ کر مت کھنا آج انسانوں کو پرمیشور یہی بتا رہا ہے کہتا ہے جب پہلی کمائی آئے کہتا ہے اس کا پہلا دشوانچ مت کھنا کہتا ہے جب آپ کم تن کھا آئے سیلری آئے بزنس بڑے کہتا ہے کہ پہلی کہتا ہے پہلا پہلا فل مت کھنا کہتا ہے کہ اگر آج آپ پرمیشور کے لیے کہتا ہے وہ وہ گوڑ پارٹنر کے لیے کہتا ہے اس کا حصہ نکال دیتے ہیں تو پرمیشور کرتا ہے کہ آپ کو ڈبل ملنے کے لیے جارہا آج کی رات کہتا ہے ایش مسئل کے نام میں پترس گیاں دوڑا دوڑا کہتا ہے پرمیشور کہتا ہے ایش مسئل مچھلی تو مل گئی سچ میں تُنے کہا تھا مچھلی مل گئی پہلی مچھلی کہتا ہے پہر یہ مون ہی کھول ری کہتا ہے جبانہ بھیج لیا ہے کیونکہ ایش مسئلی نے کہا تھا اس کے اندر ہے اس کے اندر ہے سکا اس کے اندر ہے سرے بھلا ہے ہالیلوئیہ ایش مسئلی نکال مل وہ منا پڑھا تو مجھ لی پیٹھ میںabi بھلیا جبšتے تم وہ لوگ木 sintان کھولوانا پڑھا ہے آج ر panic ایسے لیکن پیٹھ میں سونے کا سہ کاجے لے ہرا ہے لیکن کم ملے سکا کہ جب جب موں کھولا 집에 مچھلانا مرد کم کھولا آج رات پرتنا میں موں کھولنا پرمیشور کا آتما آپ کے پیٹ میں وہ سونے کا سکہ اتار نکلے جا رہا ہے اسیو کے نام میں پویٹر آتما کہا رہا یہاں پر کیا ہو گیا کہ مچھلی دوڑی دوڑی اس کے پاس گئی کس کے پاس گئی پترز کے پاس پترز نے کہا پہلی مچھلی مل گئی کہتا ہے پہلی مچھلی کہتا ہے جو لوگ آدم اور ہوا نے یہ گلتی کیا پہلا فل توڑ کر کھا لیا جو لوگ پہلا کمائی کا حصہ کھا جاتے ہیں وہ لوگ اپنے اوپر شراب کو دیکھتے ہیں شاہول نے کیا کیا شاہول جب راجہ بننا تھا پہلے وہ راجہ نہیں تھا اس نے کہا پرمیشور میں تجھے اپنا پارٹنر بناتا ہوں گوڑ میں تجھے اپنا پارٹنر بناتا ہوں کہ راجہ بننے کا پارٹنر بناؤں گا کہا اپنی پراجہ میں جیسا دو گئے گا میں ویسا کروں گا کہا پارٹنر بناؤں گا پرمیشور نے کہا ٹھیک ہے شاہول میں تجھے راجہ بناتا ہوں راجہ بن گیا جب راجہ بن گیا تو اس نے پارٹنر میں حصہ دینا بند کر دیا اس نے بھیٹ چڑھانے کی بجائے شمویل کو پروفٹ کو بلانے کی بجائے اس نے خود ہی اپنے آپ چڑھانا شروع کر دیا ہلویا آج لوگ یہی تو کرتے ہیں جب زیادہ بزنس بڑھ جاتا ہے جب زیادہ کمائی بڑھ جاتی ہے جب زیادہ آتا ہے تو یہ شو مسیح بولتا ہے مچھر کو چھانڈ ڈالتے ہیں اوٹ کو نکل جاتے ہیں سمجھ رہے دس ہجار آیاں تو دے دیتے ہیں اگر دس کروڑ آیا سمجھ گئے میری بات مچھر کو چھانڈ ڈالتے ہیں اوٹ کو نکل جاتے ہیں اپنے پڑوسی سی ہاتھ میں رہاں بولو مچھر اوٹ کو نہیں نکلیں گے بڑا مال آئے گا نہیں نکلیں گے جو پرمیشور کا ہے وہ پرمیشور کا ہے وہ پرمیشور کو دیں گے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ نے یہ کنٹرول پرمیشور کو کرنے دیا اپنے پیسے کے اوپر آج ہی رات آپ کا بچہ ٹوپ کرنے والا ہی شمسی کے نام میں آج ہی رات وہ بیماریاں جانے والی ہیں آپ کے سامنے پچھلے سنڈے چیلنج کر کے کہا تھا کہ نہیں اس سے پوچھا تھا کہ نہیں جشمان سے دوگے کیا اس نے کہا تھا ہاں دیں گے پروپر دیں گے میں نے کہا جاں پھر وہ رسولیاں اور پتھریوں میں جو پیسہ لگنا تھا چالیس ہزار آج نہیں لگے گا ریپونٹ نورملائش مصی کے نام میں پرمیشور میری پتھری پیسے لے کے گئی ہے کنٹرول کرنا کنٹرول مارکٹ میں گئی ہے مارکٹ میں اڑانے 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 پتہ ہے نا اگر پتھری کو دے دو سارے اڑا آیتی ہے آدھے جھوٹ بول دیتی ہے بول دی سارے خرج ہوگے اور خرج نہیں کرتی آدھے پرس میں ہوتے ہیں اس کے لوگ اپنے بیزنس کو پرمیشور کے کنٹرول میں نہیں دیتے ہیں وہ لوگ اپنی آنکھوں کو اپنی ہٹیوں کو آپ گئی بیماریوں کو پڑی مرین یوں کو پرمیشور کے انٹرول دیتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں بالانکر میرا میرا gyreekagebooks في رحلت میرا thi parad تین رہی کنٹرول میں رہے گنای من کرتے ہیں تھائرات تھوڑا سا ہودھر ہو گیا کنٹرول سے بار ہو جائے گا کیا نہیں ان کا grander تین کرتی ہیں اگر غیقی جوڑا وہ ہودھر ہو گیا گھڑپڑ ہو جائے گی کی نہیں کنٹرول آپ نے کنٹرول میں دیا ہی نہیں ہوا پرمیشور کو جب آپ بزنس پارٹنر بناتے ہیں تو پرمیشور آپ کی ہڑیوں کا بھی پارٹنر بن گیا یشو مسیح کے سامرتی نام میں جب آپ کی پتنی آپ کا پارٹنر ہے آپ کا پتی آپ کا پارٹنر ہے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پتنی کون ہے یشو مسیح دولا کون ہے یشو مسیح دولان کون ہے آپ کریں کہ اپنے پارٹنر کو کتک پارٹنر کو بلاو کتک کنٹرول کرنے دو کہتا کہ آپ کا بزن چھلانگ مار کر کھڑا ہونے والا ہے شو مسیح کے نام میں آپ کی ترقی ہونے کے لئے جارہی ہے آپ عدبوت کام دیکھنے والے ہیں اپنی لائف میں پترس کو مچھلی کے اندر کوئن کم ملا وہ مریکل منی کم ملی جب اس نے مو کھولا مو کھلوایا آج مو کھول کر بتاؤں پرمیشور کو کہ پرمیشور میں تجھے 100% میں یا میں 10% میں یا 20% میں یا 40% میں میں تجھے اپنا پارٹنر بناتا ہوں میں نے 50% میں پارٹنر بنایا ہوا پرمیشور کو لیکن اب میں نے 100% میں بنایا ہوا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی مرضی ہے آپ 10% میں بناو میں کہہ رہا ہوں کہ پرمیشور آپ کے بزنس کو آپ کے بچوں کو کہ اوپر کنٹرول کرے گا شیطان نقصان کرنا بند کرے گا شمسیح کے نام میں لیکن جو لوگ چنتہ کرتے ہیں بھائی میں نے بولتی ہے چنتہ کر کے یہ نہ کہنا کہ میں کیا کھاؤں گا کیا پیوں گا کیا پہنوں گا اگر آکاز کے پکشیوں کو دیکھو نہ وہ بہتے ہیں نہ وہ کاٹتے ہیں نہ ان کا بینک ہے نہ ان کا بیلنس ہے کہتاں پھر بھی کہتاں روز پرمیشور ان کو کھلانے کو دیتا ہے لیکن آپ کو تو وہ سورگ سے نیچے اتر کر آج کی رات I love you بول کر جانے والا ہے I love you بول کر جانے والا ہے آج ان لوگوں کو I love you بولنے والا ہے ان کے گھر میں رہنے والا ہے اس کا وائدہ ہے میں ان کے ساتھ رہوں گا آپ کے ساتھ رہے گا میرا پرمیشور اور I love you بولنے والا آپ کو پیار کرنے والا ہے آپ کو اونچھا کرنے کے لئے جا رہا ہے جتنے چھیکھے چھیکھے لارے ہیں وہ اپنے مستق کو اونچھا ہوتے دیکھیں گے اپنے بیزنس کو اپنے بچوں کو اونچھا ہوتے دیکھیں گے آپ ترکھی کریں گے You are healed in the name of Jesus پوتر بائیبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو دشوانس نہیں دیتا شیطان اس سے پانچ گناہ واپس لے لیتا ہے مخون لوگوں کے گھر میں بیمار کون کرتا ہے کون کرتا ہے بیمار کون کرتا ہے بیمار کون کرتا ہے بیمار کون کرتا ہے سن سن تُو کرتی ہے تُو نے اجاڑا ان کو تُو نے اجاڑا ہے کتنے پیسے کھائے ان کے کتنے پیسے کھائے ان کے لکھور کھا جگا لکھور کھائے گا ایسا لوگی اٹھائی سال ہوں گی اٹھائی سال ہوں گی دشوان دینے سے جانا پڑے گا کی نہیں جیسا کی لیوی بستہ اس کے ستائیس ادھیائے تیس اور اکتیس آیت میں یہ لکھا ہے پھر بھومی کی اپجی کا سارا دشوانش چاہے وہ بھومی کا بیج ہو چاہے ورکش کا فل وہ یہہوہ ہی کا ہے وہ یہہوہ کے لیے پویتر ٹھہرے یا دی کوئی اپنے دشوانس میں سے کچھ چھوڑانا چاہے تو پانچوہ بھاگ بڑھا کر اس کو چھوڑائے دوست تجھے جانا پڑے گا ایسا مسیح کے سامرتی نام میں آج سے میں سی سمیں اس کے اوپر پاور کو چھوڑتا ہوں چل فری ان دن نیم آف جیجس اللہ لیویہ پروفیٹ جنہیں ہمیں ایک پروفیسی کی تھی کہ آپ لوگ پہلے بیج بیجیں ہم نے بولا تھا کہ ہمارے کیس کا تک ہو جائیں گے کہ ہم اچھا بیج بیجے گئے کیونکہ پہلے بیج بیجا جائے گا تب ہی بودا نکلے گا تب ہی ہمیں اپنے نکلے گا ہم نے اچھا بیج بیجا جس کا رجلٹ آیا جا کے سامنے ہے اگر آپ بھی